میں تقریباً تیس سے پینتیس کلومیٹر چلتا تھا فوٹی سیون بھی کیا جگلوڑ سے گلگت تک جھوٹیال تک اور تقریباً دن کے آٹھ سے دس گھنٹے جو ہیں وہ مست تھے دس گھنٹے تو مست تھے وہ ہم کرتے ہی سے پیدا اور الحمدللہ آٹھ جون کو کھاریاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور الحمدللہ بتیس دن بعد میں خنجراب ٹاپ پہنچ گیا سایہ خدا زلجدار ایک ایسا نوجوان جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا جی ہاں خاریاں کے سپوت چودری اسدولہ جنہوں نے پیدا چال کر خاریاں سے خنجراب کا سفر بتیس دن میں تیع کیا آج اپنے مشن کو مکمل کرتے ہوئے کامیابی سے ہم کنار کرتے ہوئے سرزمینے خاریاں میں واپس پہنچ چکے ہیں ہم ان کو خاریاں کے شہریوں کی طرف سے والے خانہ استقبال بھی کرتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ آپ نے یہ سفر کیسے شروع کیا اور اس راستے میں آپ کے لیے کون کون سی آسانیاں ہی اور کون کون سی تکالیف آئیں جی اسلام علیکم میرا نام اسدولہ اور میں دلہ منڈی بہاودین کے گاؤں موجیاں والا سے بلان کرتا ہوں اور الحمدللہ آٹھ جن کو خاریاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور الحمدللہ بتیس دن بعد میں خنجراب ٹاپ پہنچ گیا اس سفر میں جو مشکلات آئی ہیں اور جو آسانیاں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے علاقے کی گرمی میدانی علاقوں کی اس کے بعد سردی کی اتنا مسئلہ نہیں بنا بارشوں میں تھوڑا مسئلہ بنے آگئے اس کے بعد لینڈ سلائڈنگ چشموں کا پانی ان میں سے ان کو پار کرنا تھوڑا مشکل تھا اور الحمدللہ مجھے جو سپورٹ ملی ہے وہ کیٹوکنگ اسوسییشن دا بائک روور علی احمد طائر صاحب ان کے پریزیڈنٹ ہے اور زین اللہ عبدین بھائی اور تمام بائکر کمیونٹی الحمدللہ میری سپورٹ کیا اور اسپیشلی جی بی کی ٹورس پولیس کئی ایس ایف خنجراب سکیورٹی فورس انہوں نے اور تقریباً تمام جتنے بھی جی بی کے لوگ ہیں انہوں نے میرا بہت اچھے سے ویلکم کیا اور بہت اچھے سے میرے سا وہاں پہ تعاون کیا ہے اس سفر کو کرنے کا مین مقصد کیا تھا آپ کا اس سفر کا جو مقصد تھا وہ یہ دنیا کو دکھانا کہ الحمدللہ ہمارا پاکستان پیس فل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی یعنی کہ حطرہ نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ مرضی آپ گھومو پھر ہو اور دوسرا جو تھا وہ کلین اینڈ گرین پاکستان کہ مطلب کہ ہمارے جو ٹورسٹ پوائنٹ ہیں ہمارا پورا پاکستان جو ہے اس کو جو ہے نا کلین اینڈ گرین رکھا جائے اور اسپیشلی یہ میسیج جو ہے یہ ٹورسٹ لوگوں کے لیے کہ جو جاتے ہیں ٹورسٹ پوائنٹ پہ وہاں پہ جا کے مطلب گند وغیرہ وہاں پہ پھینک دیتے ہیں بجائے ٹورسٹ میں پھینک نہیں گئے تو ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ ہم سب کی کوشش سے یہ کام ہوگا اور الحمدللہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ کلین اینڈ گرین ہوگا انشاءاللہ آپ نے یہ سارا سفر کیا اس سفر کے دوران کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہے سب سے پہلے تو جب میں جی بی میں بابو سار سے نیچے اترا تو پیچھے لوگوں نے بہت بتایا کہ وہاں پہ بہت ہتر ہے وہاں پہ کوئی ستانی ہیں چلاس کے لوگ ہیں بہت ہترناک ہیں تو میں نے پہلے پہلے تو ڈرا پھر میں نے کہا نہیں کہ کیونکہ میں اگر گھر سے نکلا ہوں تو اس رب پہ یقین کر کے نکلا ہوں تو وہ آگے بھی میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تو میں جیسے نیچے اترا تو بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ تو اولے گر رہے تھے ادھر جو ٹورسٹ پولیس تھی اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی چیک پوسٹ ہے وہاں پہ اسمان صاحب نے بہت اچھا ویلکم کیا ہمارا اور ایسے گلے لگایا کہ جیسے نہ صدیوں سے بچھ رہے ہیں یہ بات میں پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کیونکہ انہوں نے وہ ہمیں ملے ہی ایسے تھے اور دوسرا جو ہے وہ الحمدللہ آپ سب کو دیکھ کہ مجھے بہت ہوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ مجھے میرے علاقے میں ملکم ملا ہے بہت اچھے سے میرا جوہاں نے استقبال کیا گیا ہے تھینکیو شکریہ اور مرخون میں یہ کچھ بائی ملے تھے الحمدللہ ہی نے بڑے اچھے سوال کیا اور اپنی زبان میں کچھ کہہ رہے تھے تھوڑی بہت سمجھ آئی کہ یہ وہی مشہور ہے فیس بوک پر سوشل میڈیا پر پیدل چال رہا ہے تھینکیو یہ سب آپ کی وجہ سب دوستوں کی وجہ سے اصداللہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کھاریاں سے ہنجراب کا سفر کون کون سے راستو کے ذریعے کیا جی میں نے کھاریاں سے یہاں سے سٹارٹ کیا پہلی سٹیپ میری دینہ میں ہوئی وہاں پہ لوگر افغان ہٹل ہے وہاں پہ اس کے بعد میں میسہ کے سوال ایک جگہ ہے وہاں پہ پہنچا اگلے دن وہاں پہ بھی ایک ہٹل پہ ڈابے پہ میں نے سٹے کی اور اس کے بعد اگلے دن میں نے روات میں وہاں پہ زیان الابدین بھائی تھے کیٹو کنگ اسوسییشن کے ممبر ہیں اور ان کے پاس میں نے سٹے کی اور وہاں سے جب میں نکلا تو فرسٹ پوسٹ میں نے کی تھی ان کے ساتھ میری پہلی ملاقات تھی تو وہ پوسٹ کرنے سے کافی مجھے آگے کی جو ہے وہ سٹے ملی بہت سے سپورٹ ہوئی میری تو وہاں سے روات سے سیدھا راولپنڈی راولپنڈی میں وہاں پہ برما ٹاؤن میں سٹے کی تریٹ سیدھا ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک آگا سید مجھاید شاہ انہوں نے وہاں پہ مجھے سٹے دی اور وہاں سے نکلا تو سیدھا مری پہنچ گیا اور وہاں سے سیدھا میں مضافر آباد پہنچا وہاں پہ قدیر گلانی صاحب نے سٹے دی ان کے ساتھ پہلے سے رابطہ ہو چکا تھا میرا تو مضافر آباد سے بالا کوٹ وہاں پہ ہم نے ایک ہوتل میں سٹے کی جس میں مطلب پانچ سورپے میں ہمیں روم مل گیا یہ سارا سفر آپ نے پیدل کیا یہاں راستے میں کوئی ڈنڈی شنٹے بھی ماریا آپ نے جی الحمدللہ پیدل کیا ہے لیکن کچھ جگہ پہ وہ ڈنڈی جو ہے نا وہ ماری نہیں ہے وہ ڈنڈی مروانے پہ مجبور کیا انہوں نے وہاں پہ آساباد جیل ہے وہاں پہ ٹنل بہت لمبی ہے دو تین چار یہ تین ٹنل جو ہے نا پانچ ٹنل ہے وہاں پہ اور یہ تین ٹنل بہت لمبی ہیں تو وہاں پہ ایف سی کے جو تھے آرمی والے ایف سی انہوں نے وہاں پہ ہمیں جانے نہیں دیا تیس دن کا آپ کا سفر ہے یہ آپ نے ریگولر کیا یا اس کے اندر آپ نے ریسٹ بھی کی جی یہ بتیس دن کا جو سفر ہے اس میں پہلے دس دن بعد مظفر آباد ریسٹ کی اس کے دس دن بعد میں نے گلگت میں ریسٹ کی اور اس کے بعد جب کریم آباد پہنچا تو وہاں پہ جا کے مجھے بہار ہو گیا تھا تو وہ ایک دن ہی بہار ہوا وہاں پہ ریسٹ کی اور اس کے بعد پھر دوبارہ سفر کا آغاز کیا میں تقریباً تیس سے پینتیس کلومیٹر چلتا تھا فورٹی سیون بھی کیا جگلوڑ سے گلگت تک جوٹیال تک اور تقریباً دن کے آٹھ سے دس گینٹے جو ہیں وہ مست تھے دس گینٹے تو مست تھے وہ ہم کرتے سے پیدا اس سفر میں سیول سوسائٹی کے لوگوں کا اور میڈیا کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا رہے جی الحمدللہ جو سیول لوگ جو لوکل تھے تقریباً ہر کسی نے اپنا جو انا اچھا کردار ادا کیا ہر کسی نے بہت اچھے سے تعاون کیا میرے ساتھ اور بہت اچھے سے حیال رکھا ہے سب سے پہلے جو میڈیا کوریج ملی ہے وہ مجھے آج ٹی وی سے ملی ہے چلاس میں مجیبور ایمان صاحب ریپورٹر انہوں نے وہاں پہ مجھے بہت اچھا ویلکم بھی کیا اور میری ادھر وہاں پہ کوریج بھی کی جیسی میں گلگت سے نکلا تو صبح کال آئی مجھے گھر سے کہ میرے جو دادی ہمیں وہ فوت ہو چکی تھی تو میرے لیے وہ ایک بہت بڑا جو آنا وہاں پہ ایک پریشانی بن گئی تھی کہ میں آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں تو وہاں پہ میں بہت میس گائیڈ ہوا کہ میں کیا کروں آپ تو پھر الحمدللہ میرے والد صاحب نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا سفر جو آنا وہ جاری رکھو کیونکہ آپ نے تقریباً 80% کمپلیٹ کر لیا ہے اور ابھی 20% باقی ہے تو آپ وہ کمپلیٹ کر کے آؤ کیونکہ اگر آپ وہ چھوڑ کے بھی آوگے تو پھر بھی آپ کا سفر جو ہے وہ ضائع جائے گا کیونکہ آپ پہنچ نہیں کو آسان لگتا ہے اور بہت سے لوگ اسے پاگل پن کہتے ہیں یہ پاگل پن نہیں ہے یہ جنون کی بات ہوتی ہے اور یہ جس کے اندر بھی آ جائے اور دوسرا یہ کہ جگہ آپ جو ہے نا آپ پیدل سفر کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے صرف کیا ہے اس کے لئے تھوڑی سی پراپر ٹریننگ چاہیے مثلا آپ کو پریکٹس کرنی ہے تو آپ یہ پیدل سفر کر پاؤ گے اور دوسرا یہ کہ آپ کی ٹانگوں میں درد ہوگا یہ چیزیں آپ کو برداشت کرنی ہوں گی آپ کو ان سب میں چلنا ہوگا اس میں ریسٹ نہیں کرنا جب ریسٹ کریں گے تو وہ آپ کو اور تنگ کرے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسد علی نے ایک مسائل کام کی ہے اور پوری دنیا کو پاکستان کا ایسا چہرہ دکھایا ہے جو پورا من پاکستان ہے جو محفوظ پاکستان ہے اور جو مہمان نواز پاکستان ہے میرے ساتھ مل کر پاکستان زندہ باد کے نارا لگائیے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد